بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے وضل و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو آپ سے شیئر کروں گی ٹیپس اینٹریکس بڑی زبردست ہیں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے کیا اور اس میں تقریبا ہر عورت کا فائدہ ہے ٹیپ نمبر ون میری سٹارٹ ہوتی ہے یہ ایک دیکچے کی حوالے سے جس میں ہم پانی گرم کرتے ہیں چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور گیس نہ ہونے کے پرابر ہے تو پھر ہم لکڑیوں پر پانی گرم کرنا پڑتا ہے اور ویسے تو پانی بہت تھنڈا ہاتھ پینے لگتا تو ہمیں گرم کر کے ہی اس کو یوز کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں برطن بہت کالے ہو جاتے ہیں یہ ان کو دھونے کے لیے کافی ٹائم ہمیں لگتا ہے اور یہ گندے بلیک ہوں تو گندے بھی بہت لگتے ہیں تو دھونہ ان کو لازمی ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو برطن ہے وہ ساف سترا بھی ہو اور کالا بھی نہ ہو اور جلدی سے ساف بھی ہو جائے ورنہ اس کو رگڑ رگڑ کر گھینڈوں ہم لگا دیتے ہیں ساف بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ لکڑیوں کے مجھے بلیک سی ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے ہاتھوں کو لگ جاتی ہے اور اترتی بھی نہیں ہے جلدی تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک ٹیپ بتاتی ہوں بڑی زبردست ہے آپ نے کرنا کیا ہے تھوڑی سی آپ نے لے لینی ہے پیسٹ کوئی سا بھی پیسٹ آپ لے لیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اور اس میں دو چمچ آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور ایک چمچ آپ نے اس میں سرکا ڈالنا ہے اس کو اچھے سے آپ میکس کر لیں یہ زبردست ہے ایک بیٹر ہمارا تیار ہو جائے گا یہ کلین سنگ ہے ایک قسم کی دیکھنا کتنے زبردست طریقے سے ہماری دیکھتی کو یہ صاف کرے گا امید کرتی ہوں کہ یہ میری ٹیپ آپ کو بہت پسند دائے گی اور یہ بڑی ہی یوسفل ہے ہر گھر کے لیے زبردست ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو فولو کرتے ہوئے آپ نے اس پھر اپلائی کر دینا ہے جیسے یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں اس کو ہل کے ہاتھوں سے آپ کو اس کے اوپر اپلائی کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جتنا بھی میں نے اس کو بنایا ہے جو آپ سارا میں اس کے اوپر لگا دوں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی یہ زبردست طریقہ ہے اس کو صاف کرنے کا اور اتنی اچھے طریقے سے ہی ہمارا برطن ہماری دیکھتی صاف ہو جائے گی آپ شکین کریں ایسے لگے گا کہ جیسے یہ ابھی ہم نے چولے پر رکھی ہی نہیں ہے اس طریقے سے یہ صاف ہو جائے گی اور بہت جلد منٹوں میں سے یہ صاف ہو جائے گی دس منٹ رکھ کر آپ کوئی اور کام وام کر لیں دس منٹ کے بعد ہم اس کو یہ اس طرح لگا کر رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی اچھے سے کلینڈنگ کریں گے اور دیکھنا ایک منٹ کے اندر اندر یہ صاف ہو جائے گی یہ جو کلینڈنگ اس کا تیار کیا ہے یہ ساری اس کی جو بلیکنس ہے جو ساری جو کالک ہے وہ اس کو ریموو کر دیتا ہے ہلکے ہلکے سے ہم اس کو بس رب کریں گے ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ دیکھ کر یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس پر اپلائی کر دینا ہے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے تاکہ جو مٹھا سوڈا ہے اور کول گیٹ جو بھی پیسٹ لگایا ہے وہ اپنا برک کرے اور یہ ٹپ ہنڈر پرسنٹ برک کرتی ہے اور آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ زبردست آپ اس کا ریزلٹ پائیں گے یہ دس منٹ کے بعد میں نے اس کو رکھ کرنا شروع کر دیا ہے میں نے فوم لے لیا ہے برتند ہونے والا دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے اور اس کو میں ہلکا ہلکا رکھ کر رہی ہوں یہ میں نے گلوز چڑھا لیے تھے تاکہ ہاتھوں کو اس کی جو کالک ہوتی ہے وہ نہ لگے جو بلیکنس جو ہوتی ہے اس کی یہ جو میں نے کلینسنگ کے لیے مٹیرے لگایا تھا وہ ہاتھوں کے لیے تو نقصان دے نہیں ہیں لیکن یہ جو بلیکسی جو ہمارے ہاتھوں کو لگ جاتی ہے اس لیے میں نے احتیاطاً چڑھا لیے ہیں گلوز تاکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کتنا اس کو رب کیا ہے آدھا منٹ بھی نہیں کیا آپ نے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سے اس کا ریزلٹ آیا ہے اور ہمارا برتن بلکل اچھے طریقے سے ساف ہو گئے ابھی میں اس کو پوچھ کر کے آپ کو دکھاؤں گی آپ دیکھ کر ہی رہا رہ جائیں گے کہ یہ وہی دیکھ چیئے جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی اگر میری ویڈیو جو ایوزفل آپ کو لگے اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک چھوڑا سا کمنٹ بھی ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں یہ وہی دیکھ چیئے جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی بلکل نیو لگ رہی ہے یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے ریزلٹ اسی طرح کے اچھی اچھی یوزفل ڈیپس دیکھنے کے لیے پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اب وہی دیکھ چیئے میں نے لے لی ہے کیونکہ پانی جب ہم اس میں بار بار گرم کرتے ہیں تو اندر سے یہ بلیک بلیک سی ہو جاتی ہے ہر بار ہم اس کو دو نہیں پاتے ہیں جیسے جی میں نے باہر سے ساف کی ہے اسی طرح میں اس کو اندر سے ساف کرنے لگی ہوں لیکن اندر سے ساف کرنے کے لیے اس کے بیچ کو اندرونی حصہ ساف کرنے کے لیے میں اب بیکنگ سوڈا اور پیسٹ نہیں یوز کروں گی اب یہ دیکھیں میں نے لے لی ہے اکسپائر گھولیاں جو کافی دیر سے میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے نکال لی ہے پتے میں سے یہ دیکھیں آپ بھی اسی طرح کی گھولیاں لے لیں جو بھی گھولیاں یہ پینا ڈال گئی تھی کافی عرصہ سے پڑی ہوئی تھی اور یوز کرنے کو اب دل نہیں کرتا اس لئے میں نے اسے کہا کہ اس طریقے سے اس کو یوز کر لوں اب میں نے اس طریقے سے شاپر میرا کے اس کو باریک پیس لینا ہے آپ نے کوئی سی بھی چیز لے لیں وسنی ہو اس کے ساتھ آرام سے یہ پیسٹ جاتی ہیں اب میں نے لے لینا ہے فوم یہ دیکھیں اس کے اوپر سارا جو مٹیری لیکھولیوں کا وہ پورڈر سا ہے جو پورڈر فوم میں آگئی تھی اس کو اس کے اوپر لگا کے ہم نے اب دیچ کی کہ اندر والے حصے کو یعنی کہ اندر سے ہم دیکھتے کیوں ساف کریں گے ریزلل اللائیو آپ کو دکھاؤں گی یہ جتنی باہر سے ساف تھی اس سے کہیں زیادہ اندر سے ساف ہو جائے گی یہ دیکھیں اندر سے یہ تھوڑی سی محنت لے گی کیونکہ وہ جو جم جاتی ہے بلیک بلیک سی ہو جاتی ہے پانی زیادہ اس میں گرم کریں تو ہم نے اس کو اتارنا ہے اور اپنے دیکھتے کیوں بلگو نیو بنانا ہے یہ اس کو رگڑتے ہوئے ایک ڈیڑھ منٹ آپ کو لگے گا مجھے بھی اتنا ہی لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنی گندی گیز یہ دیکھیں یہ کتنی بلیکنس اس کے اندر سے نکلی ہے یہ دیکھیں ساف ہو رہی ہے ابھی میں اس کو واش کر کے آپ کو دکھاؤں گی آپ کو دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ یہ کیسی لگی ہے کتنی ساف ہوئی ہے ایک منٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا دیکھیں میں اس میں پانی ڈال کھا دیکھیں کتنی یہ دیکھیں کتنی بلیک بلیک اندر سے نکلی ہے اور ہماری دیکھ جو بلکل ساف ہو چکی ہے اندر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر کی طرف سے دیکھیں اور یہ دیکھیں اندر کی طرف سے کتنی زبرتست ہو گئی ہے بلکل ساف ہو گئی ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ بھی میری دیکھ جی ہی کے ریلیٹڈ ہے وہ لوگ جو لکڑییں شوز کرتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے ایسے برطنوں کو دھونا میری لئے خود ہوتی ہے کیونکہ گیس نہیں آتی تو مجھے لکڑییں شوز کرنے پڑتی ہیں اب میں نے صرف رکھا ہوا ہے کو جون سا بھی آپ لے لیں یہ کافی بینیفٹ رہتا ہے جلدی سے ہمارا برطن ساف ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں میری یہ ٹپ ساپ کو پسند آئے ہوں گی پسند آئے ہیں تو لائک اور شاید سبسکرائبر شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ٹپ کے ساتھ اللہ حافظ